ہی ایوریون ویلکم بیکٹو دی شانل آئی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے ہیں تو میں بنا رہی ہوں مکس ویچ پلاو دن کے لنچ کے لئے بچوں کے لئے تو بس یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہنگ سارے کھڑے مسالے ڈال دیئے الائچی میں نے اس میں ڈال دی ساتھی میں نے اس میں ڈال دیا زیرا اور بس یہ سب اچھے سے بھوننے کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں پیاس تو پیاس کو بھی اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو ہری میرچ ایڈ کی تھی اور جنجر گارلک پیسٹ کو گرائنڈ کیا تھا ساتھی ڈال دیئے ٹوماٹر اور تھوڑی سی ڈال دیئے ٹوماٹر پیوری تو بس یہ اچھے سے جو ہے پکنے کے بعد تو میں ہمیشہ نہ ہل دیا اور نمک میں بعد میں ہی ڈال دی کیونکہ کیا ہوتا کہ مطلب پیاس نہ میرا نیچے نہ لگ جائے تو اس کر کے میں ٹوماٹر جلدی ڈال دیتی ہوں تو بس ساتھ میں ڈال دی میں نے ساری مکس ویڈ جو میں نے کٹ کی تھی ساری سبزیاں اس میں میں نے ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو ہلکا سا جو ہے مسالوں میں پکاؤں گی تو بس یہ جو ہے میں نے تھوڑا سا ڈھکن لگا دی تاکہ اچھے سے کوک ہو جائے تو یہاں پر میں نے نیوٹری جو ہے اس میں نمک ڈال کے بھی کو دی تھی تو بس یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو بس یہ ساری جو سبزیاں ہیں میں پانچ دس منٹ میڈیم جو ہے فلیم میں میں اس کو پکا رہی ہوں تو بس یہ ہوگی تھی تو بن کے ریڈی تو میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے رائس تو بس یہ اب میں جو ہے اس میں ون ویسل لگاؤں گی تو یہ پلاو بن کے ہو جائے گا ریڈی اور بس پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ کس طرح سے بناتے ہو مجھے ضرور شیئر کیجئے گا تو میں نے اس میں ابھی ایک چمچ کھی کا بھی آئٹ کیا ہے ساتھی کسوری میتھی اس میں ڈال دی ہے تو بس اب یہ جو ہے ایک ویسل کے بعد بن کے ہو جائے گی ریڈی تو آپ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کی اس طرح سے مکس ویج پلاو بناتے ہو تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ساتھی میں پودینے کی چٹنی تو بس یہ بھی جو ہے بن کے ہو گئی تھی ریڈی تو بس یہاں پہ دن کا لنچ ہو گیا ہے بن کے ریڈی موسیقی ہم چی کو کچھو مات چی کے چی رف ہم چی کو بلا ٹھیک ہے بتا اون بیا کو اچھا بھئیہ ٹھیک ہے میں مجھے کھوں بلوگ میں بیٹیو میں کیفت مط کرنا ملتے آپ چھوائے اچھا کہاں جا رہے ہیں تو بتا دو یکشت نمستے گجے نمستے بلو کہ اچھے آپ رام سے رام سے رام سے گر گیا لگی لگی نہیں لگی اچھا بھولو کہ اچھے آپ اچھے بھولو کہ اچھے آپ اے تھوڑی گندہ ہوتا ہے اچھے بھولو کہ اچھے آپ ٹھیکو ہم گومی گومی جا رہے ہیں گومی گومی جا رہے ہیں بائی 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 hey everyone welcome back to the channel I hope آپ سبھی اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے ہیں تو لنچ بنا دیا تھا تو بچوں کا بھی کروایا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بجھ رہے ہیں ابھی بارہ لنچ ٹائم نہیں ہوا ہے ہنجی کیا ہوا میرے کو دیکھ رہا ہے تو لنچ ٹائم نہیں ہوا ہے تو میں جاری بچوں کو لے کر سکول کیونکہ مجھے نہ کچھ دوکیمنٹ سمیٹ کروانے تھے بچوں کے تو بس اسی لئے جا رہے ہیں اس لئے ہم ریڈی بھی ہو گئے ہیں اب بس ہم نکلنے والے ہیں باہر کا ویدر کیسا ہے میں آپ سے باہر شیئر کروں گی تو چلی چلتے ہیں باہر تو پہلے میں گھر کو لکھ لگا دیتی ہوں باقی لائس وغیرہ بند کرتے ہیں پھر چلتے ہیں چلو چلو کچھ با بائی با بائی اچھا بائ 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 لکھ میں پانے دین ہاں ایک دک کیپ تمرت کرنا تو ملتے آپ چھے بائی تو ملتے ہیں آپ سے بائی بائی اچھا کہتے تھوڑے سے پیچھے بھی لے لیتے ہیں پیچھے ہاں ہاں پہکٹے لیں گے ہم پیچھے ہے نا کیا لے ہم نے پیچھے گ گ گ گ پھر بیٹھے ٹھیک ہے بائٹھے چلو ٹھیک ہے چلو تو ان کو بیٹھا دیا دونوں کو ہم نکل گئے ہیں باہر ہے اچھی تھندی ہوا چل رہی ہے اور بادل تو ہے بارش کا موسم ہے پر اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ارز گل یہاں پہ بہت گرمی ہو رہی ہے تو اکلی تی ہوا بینا بہت اچھی لگتے ہیں میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں ایک بار میری پرہیم ٹریڈی ہو جاتی ہے جب ایک خاصی چلاتی ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بہار کا بیگر ہوں تو راس آگے لے لیتی ہوں پھر دکھاتے ہیں آپ کو پہ پہ مذہرے ہیںئی اور بہت مز deception دکھاتے ہیں میں وہ آپ کو کبھو کر بالکل کروں کو پےوں کے مدانیں ون pro عین norool Lite وروہ ہے نرک ہے آپ کو بہت شکل کریں گے ایک انہیوں باہت شکل کریں گے وارل سن کا اس دیکھتے ہیں میرایاں ہوں آپ کو دیکھتے ہیں نینز میں یہ اس درگزی پر میں یہ ہے سامیہ کو دیکھتے ہیں آہے میں ہیں؟ ہم کافی ٹرائے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مل جائے ہیں ہم چیچر کے پاس جا رہے ہیں تو یہ سارا ایڈیا ہی کافی اچھا ہے ہمارا والا ایڈیا تھوڑا سا نا تھوڑا سائیڈ میں جا کے تو وہاں تھوڑا سا گھر کی پرابلم ہے تو یہاں پہ دیکھو کتنا سندر ہے سارا ایڈیا ہمارے گھر کے بیک سائیڈ ہی ہے تو ان کا جو پلے سکول ہے مطلب جو ان کا سکول ہے وہ یہاں سے دس پندرہ منٹ ووک ہے تو پیدر ہی چلے جاتے ہیں ہمارا شکول جائیں گے تو یہاں کافی سندر ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو ویدر بھی ساتھ میں یہاں کا ایڈیا بھی تھوڑا سا نہیں یہاں سے آگے چلی جاؤں کیونکہ تھوڑی چڑھائی ہے پرائم چلانے کے لیے ہاں بیٹو ٹیچر کے پاس آئیں گے تو دیکھئے کتنا سندر ہے یہ ایڈیا تو آگے آگے بھی اور دکھاتی ہوں آپ کو آگے آگے دیکھئے گائیس کو یہ تو دکھا دیو بیٹو تو یہ ایڈیا مجھے سندر ہے دیکھو آگے بھی یہاں اس سائیڈ تو سارے ہاؤسیز ہے ہاؤس ہے سب کے تو میری پرائم ٹیڈی ہوگی تو آگے آگے دیکھو آپ تو بس پہنچنے والے ہیں میں نے نہ سوچا کہ میں ایکسرسائز شروع کرتے ہیں مارننگ سے تو دو دن سے کر رہی ہوں تھوڑا سسٹا روٹین چینج کرتے ہیں تو دو دن سے کر رہی ہوں بٹ لگتا ہے اکشت کے جب سکول سٹارٹ ہوں گے تو مجھے ضرورتی نہیں پڑھنی ایکسرسائز کی کیونکہ یہاں تک سوڑھی ایکسرسائز ہوتی ہے یہاں پہ اتنی کڑی جگہ پہ چڑھائی ہے تو تھک جاتے ہیں تو دو بچوں کو پرائم میں لے کے جانا ہو بھی ایک تاسکی ہے کیونکہ پرائم کا اپنا ویٹ ہے بچوں کا اپنا ویٹ ہے چلی نیری تو پرائم کا اپنا ویٹ ہے بچوں اپنا ویٹ ہے تو بہت زیادہ گرمی آگی تو بس پہنچنے والے سکول اس کے بیک سائید ہی ہے وہاں کا تو ویو اتنا سندر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ویڈیو میں تو مجھے بہت پسند ہے ہوا چل رہی ہے بچوش میں تو چلی پہنچ کے ہیں سکول اس کے بیک سائید بس ان بیلڈنگ کے بیک سائید ہے تو ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھو یہاں پہ کس طرح سے بچوں کا کھیلنے کا بنا یہ بہار تو اندر بھی بہت سندر ہے تو چلی پہنچ گئے ہیں ہم تو اندر چلتے ہیں پیپر سمیٹ کراتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو مجھے یہاں کی ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ یہاں پہ چاروں طرف اتنی زیادہ گرینری ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بہت اچھا لگے گا تو بس سکول کے چاروں طرف بھی بہت زیادہ گرینری ہے اور بہت اچھا بچوں کے لئے بہت اچھا ہے کھیلنے کے لئے بھی تو بس اب ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں تو ڈاکیمنٹس بے دیا ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں گھر تو باقی دیکھتے ہیں اگر تو چلی چلتے ہیں گھر کو تو اچھا نہیں جا رہے نہیں جا رہے نہیں جا رہے اس کو گھر جانا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کو گھوماتی ہوں باہر پھر اس کے بعد جائیں گے گھر تو ملتے ہیں آپ سے پھر تھوڑے میں اکی تو ہم آگے تھے اب سوپر مارکٹ تو یہاں پہ تو آنے کا ایسا کوئی میرا پلان نہیں تھا تو اکشز بار بار ضد کر رہا تھا کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے اور مجھے کھانیا آئیس کریم تو آئیس کریم گھر پہ بھی ختم ہو چکی تھی گھر پہ بھی نہیں تھی تو میں نے پیسے بھی بائی چانس اینڈ ٹائم پہ ہی لیا ہے کیونکہ جہاں پہ مجھے جانا تھا ان کے سکول تو وہاں پیسے کوئی پیسے کا کوئی کام نہیں تھا تو بس ویسے ہی میں لے آئی کیونکہ اس کے بعد ہمیں سیدھا گھر ہی جانا تھا بٹنا بچے جانے کو ریڈی ہی نہیں تھے تو یہ بائی چانس پیسے اینڈ ٹائم پہ مجھے کام آگئے تو بس اب میں پہنچ گئی تھی تو بس آکے جو ہے ڈینر کی تیاری میں لگ گئی ہوں تو میں نے بچوں کو لنچ کروا دیا تھا تو بس یہاں پہ بنا رہی ہوں میں راجما چاول تو بس راجما بھی مطلب سیم ہی ویسے ہی بنا رہی ہوں جیسے میں آلموست سارا کھانا اپنا ساری کوکنگ کرتی ہوں تو میرا جو ہے کھانے کا پرسیس سیم ہی رہتا ہے تو آپ کس طرح سے بناتے ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اور میں اس ویڈاگ کو بھی کر رہی ہوں یہی پہ تو آئی ہوپ یہ آپ کو آج کا ویڈاگ اچھا لگا ہو ویڈاگ اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو پھر دیجئے گا ٹھے سارا لائک اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ نہ کومنٹ کرتے ہونا تو میں نہ کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ سبھی کے کومنٹ کا ریپلائی کروں تو پلیز کومنٹ ضرور کیجئے گا بکاوز جب آپ کے کومنٹ آتے ہیں تو بہت سارا موٹیویشن ہمیں ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ اور جلدی جلدی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو چلیے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت جل تب تک کے لئے ٹیک کیر بہ بائی تھانکس فور ووچنگ بہ بائی ٹیک کیر گائز بہ بائی ٹیک کیر گائز بہی ٹیک کیر گائز بہی ٹیک کیر گائز بہی ٹیک کیر گائز بہی ٹیک کیر گائز بہی